اسلام علیکم میں کردی ہوں نوستہ اب آپ دیکھیں میرا ویلوگ دعوت اور دعوت کی تیاریاں با بائی اسلام علیکم کیا حال چاہ رہا سب کا تو میرے چینل پر آپ سب کا ویلکم ہے تو یہاں پہ جناب میرے گھر دعوت ہو رہی تھی میرے ان لاؤس کی میرے دیور کیلئے سینٹلی شادی ہے اس کا ویلوگ آپ نے دکھا ہوگا تو جناب ان کی دعوت کے لیے ہم گئے امتیاز تو کافی شاپنگ کی اور کچھ شاپیں اپنے بھی گھر ڈالی ہم لوگوں نے گھر ڈالی لینے کے بعد ہم گھر آئے گھر آکے ہم نے سب چیزیں سنبھال لیں کریں اور ایک اور آپ کو ٹپ دوں جب آپ گھر ڈالی لینے سپیشلی یہ چیزیں ہیں تو ان کو فروٹس وغیر ہے ان کو اسی وقت پیکنگ کروائیں بیسٹ ہے گھر آکے جی میں نے کہا کہ سویڈش جو ہے پہلے بنا لی جائے کسٹڈ بنایا کسٹڈ آپ سب کو بتا ہو کیسے بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑا تھک کسٹڈ بنا رہا تھا کیونکہ ڈیفرنٹ کسٹڈ جیلیاں اور پوڈنگ وغیرہ اور چیزیں بھی جانی تھی تو آپ جیلی بنائی میں نے پہلے پرپل جیلی بنائی اس کو میں ڈریکٹ بال میں بناتی ہوں اور بوٹر ڈال کے آرام سے تو پرپل جیلی بنائی پھر اس کے بعد میں نے ڈرڈ جیلی بنائی بسکٹس وغیرہ لے کر آئی وہ ڈالے کیک بنانے لگی تھی لیکن جواب دیدی ہمت دیکن نئی بہن تو آج جگہ بسکٹڈ لیا تو بسکٹڈ لیا کے نا جبکہ امتیاز بھی گئی تھی لیکن یاد نہیں رہا تو جناب یہ جیلیاں جو لیا بنائی میں نے تو اس کو میں نے فل جو نا گرم نہیں کرنا تھا سوری اس کو جمانا نہیں تھا میں نے کیونکہ مجھے اس کو پتلا پتلا تھا یہ میں نے پورا نا سپیٹ کرنا تھا کہ اس کے بسکٹس وغیرہ کے اوپر تو جناب یہاں بھی ہم لوگوں نے اپنی بھی پرپل جیلی بھی ریڈی کی ہے پہلے ہم سے سے پہلے لگائیں گے بسکٹس میری جو بھی آپ چاہے کہ ایک لگانا چاہے کروش کر کے جو بھی تو میں میری بسکٹ لے کر رہی اسی میں نے میری بسکٹ لگائے اس کے اوپر میں نے جو ہے یہ جیلی سپیٹ کی جیلی سپیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈالی جی دوبارہ کسٹڈ کی لیئر تھوڑ دے جائے دیپ ہو جائے سیٹ ہو جائیں پھر اس کے پر کسٹل کی لیئر ڈالے ہیں برام سے تاکہ نا اسے تھوڑ تھوڑ جو ہر چیز کا نا الگ الگ ٹکچر آئے گا اور جو ہے جمع کی بڑی اچھی چیزیں ساری اس طرح نا تو یہاں پہ جی گرمی بھی شدید ہو گئی بھی تھی پتہ نہیں آپ لوگوں کے سیٹریز میں کیا حساب کتاب ہے اچھا اس دن میں نے بڑا ڈال رہی تھی شیشے کی بھی چیز ڈالتے ہوئی جیلی گرم پانی حالانکہ ہم کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے بھی ایسا تو نہیں ہوا تو یہاں پہ میں ریڈ جلی کی تیاری کر رہی ہوں ریڈ جلی ہمیشہ بڑی اچھے نکلتی ہے لیکن ایڈالت نو ایسی یونکلی پرپل جلی ہے میں زیادہ بھائی تھی ریڈ میں نے ہاف پکٹی پر رہا تھا تو اس میں میں نے ایک کپائن ڈالا اور پرپل والی میں میں نے دو کپائن ڈالا یا پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کا ٹھیک بوستر چاہتے ہیں تو آپ اس کے ان در جو ہوتا ہے جیلنٹر نہیں ہوتا جیسے بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے در سپون بھی رکھا کیونکہ پتہ نہیں کیوں میں نے در لگ دا بیاسی سمجھ نہیں آئی خیر یہاں پر پرپل جلی کے اندر میں نے ایک کپ پھار بوٹر ڈالا اور سوی ریڈ جلی میں اور میں نے اس کو بنا لیا تو اسی طرح جو ہے اب آستہ آستہ باقی چیزیں بھی ہم بناتے جائیں گے وہ آپ میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں جیلی میں ریڈی ہو رہی ہے تو جنا میں یہاں پہ آپ آجے جیلی کی لیئر کی سیٹنگ جیسے کہ میں اگر پہلے پتا چکی ہوں کہ پہلے بسکٹ پاؤ پھر ہوتے جلی پاؤ جڑا مرضی ڈالو میں سے مجھ سے ایک مسٹریک ہو گی تھی پرپل کلر میں ڈالنا تھا اوپر وہ میں نے ڈال دیا ایڈانٹ نو وائی شاہی فرس ٹائم پرپل ٹائی کری تھی تو زیادہ سائیڈی ٹو ہی بھی تھی بہت مرضی کی جلی تھی بیسے پرپل نہ میرا فرسٹ ویڈنسہ جو کہ امتیاز سے ملی یہاں پ مجھے ملی مجھے بڑی خوش ہوئی یہ ان کو میں ڈپ کر دی تھی بتمیس پھر بہار آ جاتے تھے اے اے دیکھیں ذرا تو خیر ان کو میں نے ڈپ شیپ کیا اس کے بعد دوبارہ تھوڑ سی جرہ یہ جم گئی اس کے بعد دوبارہ میں نے تھوڑ سی اور جلی ڈالی تاکہ یہ اچھی طرح ڈپ ہو جائے دیکھیں بتمیس ہے نا جیسے کھیل لی رہے میرے ساتھ ایسے بار 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 بہار آ جاتے ہیں تو ان کو اچھی طرح آپ نے ڈپ کر دینا ہے اور تاکہ یہ اچھی طرح جم جائے دیکھیں اب جلنا شروع ہو گئے ساتھ ہی جلی جمنا شروع کیونکہ ہمیں موسم جو تھا نا بہت بہت ابھی شیلف وگرہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی تھی تو ہو گیا لیکن گھرمی شدید تھی کیونکہ شاید مزل لگ رہی ہے تو خیر یہ جو تھا نا ہمارا جی ڈیلائٹ ریڈی ہو رہا ہے جو کہ کافی مشکلوں سے ریڈی ہوا تھا کیونکہ یہ چھوٹوٹوٹ کام کرتے کرتے ہیں بہت میں ٹائم لگ جاتا ہے تو دیکھیں اب جم گیا ہے تو میں بہت نہیں آستا آستا اس کے اوپر ایک اور لیئر ڈالی اسی طرح میں نے اس کے اوپر پر لیئر ڈال کے اس کو جماع لینا ہے تو جناب اب اس کے اوپر آ گئی ہے اس ٹھک کسٹرڈ جو میں نے پھریج میں رکھے تھوڑا تھінڈا کر لیا تھا آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور ٹھک بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو لودھ نہیں رکھنا نا تھوڑا تھک جتنا بھی ہوگا اتنے ہی ضبط بنے گا نکالے کے بعد اس کو آپ نے نکالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح ناا آمہ لگی ہوں ڈالو بھئی یعنی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو لے جناب آگے آپ لوگا کسٹرڈ کسٹرڈ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سے دیا ریسٹ دس منٹ کے لیے پھر دوبارہ فریزر میں رکھا یا فریزر میں رکھ دیں جس طرح بھی میرا فریزر لڈی کولنگ کرتا تھا تو میں نے اس کو فریزر میں رکھا ویسے یاد نہیں آرہا میں نے کس میں رکھا پھر اس کو ذرا ملٹ کیوی ڈال کے اس کے پر جو سجاوٹ کرنی تھی دھولن سا بنا دیا اور میں دکھانا چاہی ہوں کہ یہ لیئرز کتنے مزے کی لگیں گے لیکن گلتی یہ ہوئی کہ پرپل لیئر ایڈ میں آگے جس کی وجہ سے شیڈ نہیں آیا پرپل اگر اوپر آتی نا تو کلاسک لکھ آنی تھی خیر ٹیسٹ میں بہت مزے کا تھا بہت مزا آیا تو جناب یہاں پر اب میں نے رات کے ٹائم ہی سب چیزیں مہینی نیجن پرکے رکھ لیتی تاکہ اگلے دن مجھ سننی سی جان کو اتنی مشکل نہ ہو تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں کریم جگن کی تیاری اس کے اندر میں نے ادھر کلسن کھٹا ہوا پریش کیا ہوا جو بھی ایسے بھی آپ اس کا را چاہے دہی تھوڑا سا ڈال کے کالی میچ نمک اور گرم مسالہ ڈال کے تھوڑا سا مدب اپنے حسبے سوڑوں میں نے ویسے ریسپی دی بھی ہے سیوائے کریم کے سب کچھ ڈال کے آپ نے اس کو مینی نیجن پرکے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں کریم جی کو مینی نیجن ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم بنائیں گے فسٹ میں میں نے بنائی تھی کونسی بھول جاتے نام اس کا شنواری کڑائی بہترین کیڑی کڑائی تھے وہ میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے اس میں بھی دہی لار میچ اجھوائن اور شرکہ سوڑا سا میں سب چیزوں میں ڈالتی ہوں اور ادھر اکلسن تاکہ این ٹائم بھی تر ڈالانا پڑے تو یہ ڈال کے نا میں نے اس کو مینی نیجن کر دیا اپنے ہاتھوں سے مینی نیٹ کر لیں چلو چیزیں ہاتھ سے ہاتھ کا کمال جو ہے نا وہ کس چیز میں نہیں ہے پھر جائے دیے باری ہماری مچ چیورین کی تو میں چیورین میں میں نے سویہ ساوس اور یہ جو ہے جی چیلی ساوس سرکہ اور کالی میچ سویسی لال میچ سویسی لال میچ دادل والی وہ نمک اور غیر ہوں لی سے اجھوائن ڈال کے نا میں نے ان سب اور دو ٹیبل سپول میں نے اندر دالی تھے کون فلور کے کون فلور ڈال کے ایک انڈر ڈال کے تو اس کو اچھی طرح آپ نے نا آپ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سب ڈال کے نا میں نے اس کے اندر اس کو اچھی طرح مینی نیشن کر دیا تھا اس کو بھی رکھ دیا تھا رات اوور نائٹ سات بجے سے لے کر اگلے دن مجھے بنانا تھا بالا بجے نو بجے تک سات سے نو گیس رہتی ہے سات سے نو میں نے یہ سب چیزیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریڈی کر لی تھی سوائے میکرونی کے لیکن اس کی بھی سب تیاری کر چکی تھی میکسیمم دس میٹ میں تو یہ میٹی کی ہنڈی میڈم گرم ہوتی ہے یہاں پہ میں جو بلیک پلی کڑھائی میں نو سٹکی جو میری بچاری ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آلہ اس کا رزلٹ ہے بیکنگ بھی سو بڑی بہت ہوتی ہے بگایا کیسی چیز کے میں کیک میں آلتی اس میں کوئی اس کے اندر لوف شوف رفنانری پڑتا مجھے اچھا خیال نا کو گھلا چھڑو تو میں نے اس کے اندر جی کیا کہتے ہیں ڈالا سے پہلے آئل آئل ڈال کے میں نے ڈالا آدھر گلسن دونوں چیزوں میں آدھر گلسن ڈالنے کے بعد جو ہم کریں گے نا اس کو فرائی نہیں 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 نکلت ہو گیا کلدسری ہو گیا بولنے میں کہ کوئی گلگوپے والا آیا ہے کہ کچھ آیا ہے اس کی شور بھی ہو رہے بیچ میں کبھی بندر والا آگیا حالانکہ دور بند ہے تو یہاں پہ میں نے لیے تھے دو سالن کے چمچے آئل کے اور یہاں پہ میں نے بوٹیوں کو فاسے فاسے پہ رکھ کے کوک کیا تھا آپ لوگوں نے پتے کیا کرنا ہے میرا جو مدل بگر پڑھائے میں ڈیپ فرائی بلکل بھی کوئی بوٹیوں کو نہیں کرتی آپ دیکھنے کے کوئی ڈیپ فرائی نہیں ہوئی ماشاء اللہ کہ لوگ تو آئی تھی یہ بولنس تھا تو اس کو میں نے دو سالن کے چمچے آئل میں ہی اس کو میں نے کوک بھی کیا اور ڈیپ فرائی بھی کیا پہلے ایک سٹیپ میں کیا پھر دوسرے سٹیپ میں کیا اسی طرح میں نے بلکل آئل نہیں یوز کیا ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے اس طرح پہلے بوٹیوں کو فرائی کر لیا اور ابھی جو سے پہلے میں نے ملٹیکلر کی میکرونیز دکھائیں تھی وہ میں نے ڈالی تھی یوگر پاستے میں تو سلاد میں سوری تو وہ سلاد بھی میں نے بنایا تھا خیر سے تو جناب اب وائٹ چیکن کے لیے سب سے پہلے ہم نے پیچھے جو کڑائی میں بن رہا ہے آئل گرم کیا آئل گرم کر کے اس کے اندر میں نے سا بوٹی سٹینٹس ہیں وہ بھی مطلب گٹھی کھا گیا رکھتی اور جس کا میٹر تھا دہی بچا تھوڑا بوجھے پانی چھوڑ دیتی ہے مسئلے وغیرہ تو وہ اس وقت میں آپ نے ڈالا پہلے آپ نے پہلے میں نے اسٹر میں پھائی کیا اور سکرن کو پھر اس کے اندر جب دیکھیں کہ وہ پانی سوڑنا شروع ہو گیا اور خوش ہو گیا پانی پھر آپ نے بگایا دہی شیئے کا میٹر ڈالنا ہے اور پھر اینڈ میں کریم شیم ڈال کے سارا کچھ کر کے آپ لوگوں نے اس کو صرف کر دینا ہے یہ دیکھیں دہی والے میٹر میں نہیں ڈالا تھا یہ میں تھوڑ دیر بار ڈالوں گی تو یہاں پہ دیکھیں بوٹیاں کل کتا پیارا سا براؤن سا ہو چکا ہے یہ کنچی بلکل نہیں تھی سوفٹس کا ٹیکسٹر تھا تو بوٹیاں فرائی کر کے آپ نکالتے جائے ایک ڈش کے اندر الگ سے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح بلکل کرنا ہے آپ نے تو جناب یہاں پہ تیسری چوتھی شاہر ڈش کی تیاری شروع ہو چکی تھی جو کہ میں آپ کو پوری نہیں دکھاؤں گی اس کے لیے آپ کو بہر ہونے کے لیے یا انجوائی کرنے کے لیے جیسا آپ کو دل کرتا ہے آپ نے میرا ڈیکسٹ بلوگ دیکھنا ہے تو یہاں پہ جناب ہماری شنواری کڑھائی بن رہی تھی اس کے اندر ادر گلسن میں ڈالا ادر گلسن ڈال کے جو مہینیشن کیا ہے وہ چکن تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کوئی اس کے اندر میں میں نے پاری نہیں ڈالا کشتی ڈالا جو اس کا تھوڑا بہت جوسی لکورٹ تھانا وہ بھی میں نے بعد میں ڈالانا وہ میں نے پہلی نہیں ڈالا اور اس کو تیار ہونے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا جناب تو یہ دیکھیں کوئی پار سے دس میٹ کے اندر اندر یہ اس کا کلر جو تھا وہ تھوڑا سا براؤنش سو گیا تھا اس سٹیج میں آپ نے اس کے اندر واپس آئی ٹرمانٹر ڈال لیں یہاں میں نے لے دے چار بڑے بڑے ٹرمانٹر اور ان کو میں نے ویداؤڈ پیلنگ کٹنگ کے مطلب سکیور شیپ میں کٹ لیں بڑے بڑے چور شیپ میں کٹ لیں آدادہ کر کے میں نے ان کو فاصلے فاصلے پر رنگ دیا تھا یہ فرس کڑائی تھی ویسے میں نے ابھی تک چکھی نہیں کیونک مارشاللہ آئٹم بہت زیادہ تھے تو میرا جو ہے نا ان سے پارا نہیں پڑا تو خیر جس نے بھی چکھی اس نے کہا ہاں مزی کی ہے اس کو اگر میں ایک اندازہ لگا رہی ہوں کہ اس کو ہم دھوا دیں مطلب کوئلے کا تو اور بھی آئی تنک سو اس کا ٹیکسٹری مزی کا ہو اور مزیدار بھی لگے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیا سی بنی تھی ہے خیر اس کو اس طرح رکھے نہ اور جو بچا واس کا لکورٹ تھا وہ رکھ کے آپ نے اس کو دم پر دے دینا ہے